ایک کتاب جو ہے یہ امداد اس سلوک کر کے ہیں یہ کتاب چیک کارک بڑی نیٹس صاحب کو تو رمضان میں ایک کتاب سناتے تھے کہو نا حضرت شیخ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ یہ کتاب لیکن کیا کرنا تمہارا ٹاپک کا لگا ہے ہمارا ٹاپک پہلا کہہ لیکن ہمارا ٹاپک سے کنسرن ہے بہتاری بات تو حضرت شیخ اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کس کی ہے لیکھو تصوف کی اور اخلاق کی معروف بلند پایا کتاب کتاب پنام ہے تو ایک کس کی ہے شیخ قطب الدین دمشقی نوراللہ مرکوز بہت بڑے صوفی تھے بہت بڑے اللہ والی تھے ان کی کتاب ہے اس کا یہ عربی میں کتاب تھی اس کا ترجمہ کیے رشید گنگو رحمت اللہ علیہ ان کو بولے ان کے پیر بھی بولے حافظ دامین شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں بولے تم ذرا کتاب کا ترجمہ کرو ان کی تو ان کے جو ہے کہنے پر جو ان کے ارشاد پر انہوں نے ترجمہ کیا عربی میں ہو فارسی میں ترجمہ عربی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کرے اب کیا کرنا ہو نہ عربی پڑھنے آتا نہ فارسی پڑھنے آتا چھو تو اس کے بعد جو ہے مولانا عاشق اللہ ایمیریٹی رحمت اللہ علیہ جو او زمانی کے جو ہے ان کے حضرت کنگوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کو خیال آئے ان کو انہوں بولے کون بولے شیخ اللہ علیہ بولے ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولے کتاب ایک عربی میں ایک فارسی میں ہے بھئیو ترہا سب اردو میں پڑھ سکنے لوگاں تو توم ترہا تم کتاب لکھنے والے ہو ترجمہ کرنے والے آدمی ہو تو عاشق اللہ ایمیریٹری بہت بڑے آلیم تھے مال ہوں میں ادھر آلیم ایک پاس پڑے ہاں انہوں پڑے کالیج میں پڑے یہ کڑے بہت بہت سٹائل ریڈرز اور کتابیں چھاپنا کرنا یہ بہت سے ویڈی کیا کہنا چاہیے روبسٹ آدمی تھے دین کے وہ انہوں نے بولے کہ جو اچھا سلامت کتاب کو ترجمہ کرتا ہوں تو حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پر انہوں نے وہ فارتی کتاب کا عرد میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ پہلے جو شیخ ہیں یہ کتاب لکھنے والے خطب الدین دمشقی ان کا حالات لکھیں حضرت گنگر حالات لکھیں پھر اس کے بعد کون ان کو بولے تھے کرو حافظ زمین کی حالات لکھیں اس کے بعد جو ہے زکریہ صاحب کی سوڑے حالات لکھیں پھر اس کے بعد کتاب کا ترجمہ تو کتاب کا صرف آخری اصلا خوڑا سا پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے خلاص طریقہ اعلام تیری بندگی کرتے ہیں سوچ فاتح اس سے مدد چاہتے ہیں بندے کو لازم ہے کہ اپنے نفس کی عبودیت اور اس کی حفاظت کا پورا لحاظ رکھیں ایک لمحہ بھی غابل نہ رہے ابدیت جسم سے ہوتی ہے ابودیت رو سے ہوتی ہے ابادت جو ہے ابودیت رو سے ہوتی ہے اباد کے معنی کیا معلوم ہے اباد کے معنی روڈانا راستہ چلتے چلتے اکھڑے کھو دے اونچ نہیں سرچے چلتے 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 نرم پڑتا راستہ کہ وہ جو راستہ چلتے 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 نرم ہو گیا چلنے کی خابل بن گیا تو اپنے آپ کو ایسا میٹھا جنا جسے کہ راستہ چلتے 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 ابودیت دو آخر کیا سکتے تو ابودیت کے معنی اپنے آپ کو ایتنا گرانا اس کو اللہ کا گرانا اب ابدیت کی روح ہے ابدیت کا جو مفہوم ہے یہ ایک لمحہ بھی کاہلی اور غفلت نہ کریں اور ہر لمحہ اس کی نگہ داشت رکھنا تو بندے کا کام اس کے قصب اختیار کے متعلق ہے اور آپ اللہ کی توفیق سے آپ کو ہدایت ملی تو سیر الاللہ اللہ تک پہنچے اب سیقیدہ آگیا ایمان آگیا سیقیدہ معلوم ہے اللہ تک پہنچے اب اس کے بعد سیر الاللہ اللہ کے ساتھ ابھی معلوم ہے بہت ہے پوری زندگی کٹنا ہے دیئے دنیا اور وہ دنیا میں دوستی نہیں تھی دوستی ہو گئی دوستی کے بعد تعلقات بڑھنے والے نہیں کیا کیا بنے والا چاہنے والے وہ کرنے والے اس سے کیا کرنا ہے تو آگے معلوم ہے دوسری مثال دیتا ہوں نسبت ہے لگا رہے ہیں لڑکی کے نسبت لگا ہے وہ کرے اس کے بعد پھر ایک بھوٹ کانٹیکٹ فلاں انہوں کیسے انہوں کیسے اب شادی ہو گئی اب شادی کوئی اصل نعمالہ وہاں سے شروع ہونے والا دلہ اور درن مل گیا دکا ہو گیا تو اس طرح سے سیر الاللہ وہاں تک پہنچے اب اس کے بعد تو اصل زندگی وہاں چاہنا سیر فلا اصل زندگی وہاں شروع ہونے والی ہے اللہ سے تعلق اب پیدا ہوا ہے تو اب اس کے بعد ہی اصل معاملہ ہاں تمہارے شروع ہونے والے ہیں ابھی وہ لوگ سیر الاللہ تک نہیں پہنچے لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں دیکھو نو غیر اللہ میں بھٹک رہے ہیں لوگ ان کو تو کیا معلومی نہیں سیر کی توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا فضل کے ہاتھ میں یہ توفیق ہدایت رغبت اور مسررت اور کیسا ہیتی یہ توفیق ہدایت رغبت مسررت بشاشت کے ساتھ زبردستی کرا نہیں بلکہ پورے خوشی کے ساتھ اللہ کہا کہ جھکا ہوا ہے اس کے لئے پوری رغبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اختیار کرنے اور متی اور محکم بل جانے پر محکم ہے پوری طرح سرنڈر ہونے پر تم کو یہ راستہ بلے گا اس لئے کہہ دے کہ بہترے لوگوں نے مجاہدہ اور ریاضت کی تو اللہ تعالی نے یہاں تک کیوں ان کو فریشتوں سے بالا کر دیا ہوں فریشتوں سے بالا کیسا کر دیا یا اللہ کی رسول صدر منتا تک پہنچے اس کے بعد کہا کہ جلیل سلام کو لے میرے ساتھ آؤ نہیں میں نہیں آسکتا ہوں اگر میں یہ پر بھی محروقت پر جلے گیا ہوں یہ تمہارا مقام ہے تم جاؤ آگے آگے جانا تمہارا مقام بیرا مقام ختم ہو گیا تو فریشتوں سے بھی آگے مقام ہے یہاں تک حق تعالی نے ان کو بالا سے بالا پہنچا دیا ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ ایسا ملا دیا جیسے خاص حربقت کے خادم ہیں اللہ کی حضور میں حضور سے کہا ہوں اب ان میں نے میری سینا بھمیٹیا کی Slim trained بھمیٹری میری سیناrás تو اللہ کی حضور میں حضور سے کہا ہوں اللہ کی حاضور میں حضور میں حضور علاپ سینل سینلوں اللہ ملہ عند خانی بہتون نے کاہلی اور سستیز کی وجہ سے اس کو گم کر دیا جاؤے ہیں بہت سے لوگ آتے تھے کیوں نہیں آرے معلوم نہیں سکتا میعہ کون آرہا ہے میں آیا تھا میں نہیں آیا تھا میں کیا کروں میں نہیں آیا تھا آج آیا ہوں سستی کاہلی کے وجہ سے گم کر دیا تھے بہت سے لوگ ایک ہمارے جو آنے والے تھے جب ان کا گھر یہاں نہیں تھا لیکن آتے تھے اب گھر بنا بھی میں نہیں آرہا تھا کیا کریں گا بتاؤ توفیق الہی یہ گھر کے رہنے والے ہمارے جو فیلو مسلمان ہیں کوئی بھی توفیق نہیں ہوئی یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے دردو سے لوگ آ رہے ہیں توفیق جو ہے تمہارے چاہت پر ہے تمہارے طلب پر اللہ توفیق دیتا ہے یاد رکھو بازو والا نہیں آ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں تو مشکل سے آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں بہتروں نے بہتروں نے اس میں کاہلی کی کسل مند بنے یہاں تک کہ ان کے کسل نے ان کو روگ جرک میں چھوڑ دیا چلے جاتے ہیں فضل خداوندی اہل ہمت پر ہوتا ہے فضل خداوندی اللہ کا فضل ہمت جو آدمی ارادہ کرتا ہے آنا کہتے ہیں چلو لے تو جو آدمی ہمت نہیں کر رہے اسے کیا کریں گے زبردستی اٹھاک لانے کے نہیں مالو تو بہت سے لوگ سمجھے اٹھا رسی مجھے مجھے تو جو کیا نہیں ملے گا جو آدمی ڈسکارڈڈ گو جو لوگ بھاگ کر جاتے ہیں اسے کیا بھی نہیں ملنے والا ہے ریاضت و مجھاہدہ کا سمرہ کر فضل خداوندی اہل ہمت پر ہوتا ہے الغرض نفس کو پاک کرنا تذکیہ کرنا بندہ بننا حکم کا فردنار بننا اور اس غلامی اور خدمت کو خوشی خوشی قبول کرنا اللہ کی بندگی میں تو کیا ہوں اللہ کا بندہ ہوں کس کا بندہ ہوں رب کائنات کا بندہ ہوں کیا معاملی بات ہے اے وہ اس کا پی اے جی فکر کر جاتا میں ان کا یہ ہوں ارے یہ اللہ کا بندہ ہوں رب العالمین ہے اس پر فکر کرنا ہے تمہارا میں نے اس کا ان کا ان کا نہیں ساری کائنات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے ایک لفظ ہے جس کے دو لفظ کن کاپ اور نون کے اندر پوری دنیا ہے اللہ تعالیٰ کرنے کے لئے اب کسی میں آپ جو لوگ ہوا اندر رہتے ہیں وہ بعد میں کیا تھی بے کام کر رہا تھا تو اسے جانا اللہ کی پاس کیا ہے صرف دو لفظ کن کا تو ہو جاتا اس کے بندے ہیں ہم لوگ کیا سنجھے اس میں لوگ اس لئے جو ہمارے اولیاء اللہ کسی خاتم نہیں لے بادشاہ کون امیر فکر کون آئے جب تعلق اللہ سے ہو گیا اسی ذات سے ہو گیا بلکہ چاہیے کہ اس کی غلامی فخر کرے اور بندگی کو اپنی عزت سمجھے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما اپنی محبت اور اپنے حبیر کی محبت اس ساری باتیں جو ہے اللہ کی محبت سے نکلنے والی دن اللہ کی محبت جتی مضبوط ہوگی سب آسان ہو جائے گا ساری چیزیں محبت آسان بنا جاتی ہے سب کام کو آسان ملجیز محبت ہے اب دیکھ رہا ہے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے چیزیں محبت ہے بچہ پیدا ہوا ہے گر والے انہوں نے کیا کرتا؟ بچہ کے مارے کیا کرتا بچہ کہا رویا کے نہیں بچہ دودھ پا ریا کے نہیں ہیں بچہ سانس دے رکھنے کیا تو یہاں نتا فکر کرتے ہیں کیسے کیوں اس سے؟ وہ بچہ سے محبتہ کرکھنے ہیں اب اس کے بعد بچہ بچہ ارداد کو اگر آپ سے بچہ کیا یا فوراں ماں اٹھتی پالے ماں اٹھتی پالے ماں آپ اٹھتی تو آپ اٹھتی ہے لیدادہ پراتا جرکتا نتا ہے یہ اٹھت گیا کیا سوری تو تعلق محبت کی ویسے تو محبت ساری چیزوں کو آسان بناتی تو اللہ کی محبت جب آئے گی تو یہ سب کام ہے کیا بھی آسان ہے محبت ہے نہیں صحیح نہیں مشکل ہو رہی نماز پڑھنا مشکل ہے صلاوت کرنا مشکل ہے ذکر کرنا مشکل ہے ذکر چھوٹتا ہے جب اللہ سے تعلق ہے ذکر چھوٹے کا سوال کھا ہے ذکر نون سٹاپ ذکر سے لے گا اس قدر ہے میں جہاں اللہ سے لگا رہے گا اب جاننا چاہیے کہ ایک حدیث میں اوپر ذکر کرے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خاک پر لوٹنے کے سب سے عالی مرتبہ پہنچے تھی یہ ان کا لوٹنا کہا تھا زمین میں نہیں ہے اپنے روح میں اپنے نفس کو بالکل خاک میں لٹا دیا تھا جو بلند مقام موسیٰ علیہ السلام کو ملا ان کا لوٹنا اس خاک زمین پر نہ تھا بلکہ سمراد عالم اعرواح کے اندر نفس کو لوٹانا تھا زہرے کے لوٹنا بندے کا کسا ہے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا راڈی کچھ ہوں گا سمجھو نے مجھے بھی کچھ بھی ہوں جی مجھے بھی آتا جی کچھ بھی نہیں آتا رات بھی نہیں ہوتا ہے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں جو آدمی سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں بس ختم کچھ بھی نہیں بنے گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی تحفیق میں جو سنا رہا ہوں یہ اللہ کی تحفیق آپ سن رہے ہی بھی اللہ کی تحفیق ہے کسی لوگ محروم کر دیا اللہ تعالی معلوم کسی گناہ کی وجہ سے محروم کر دیا یاد رہا ہے کوئی معمولی نہیں ہے کون سنائیں گا باتیں ہیں کون سنائیں گا باتیں ہیں یہ سننا کوئی معمولی بات ہے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہر روز ایک مرتبہ خاک میں لوٹا کرتے تھے جب نبوت ملی پس کوئی یہ نہ سمجھے کہ خاک پر لوٹنے سے خاک پر لوٹنے سے نہیں میں ہوتا بڑھا جا تجھ یا میں کیا کروں کیسا میں اور جھنگ جاؤں تیرے آگے کیسے شمر اللہ کروں تیرہ میں انسان کی ذاتی صفت جس کوئر آلہ تر ہو جائے گی زیادہ وہ اور در اللہ کے اور زیادہ بندی اختار کرے گا ہوں نہیں کہاں تو وہ لوگ ہیں کہ ہم ایسے مقام پر پوچھیں گے بندگی سے ہم جو آزاد ہو گئے ہیں سب سے بڑا مقام تو بندگی ہے کہ خدا بننا ہے انسان خدا بننا ہے تھوڑی بندہ بننا ہے تو جتا بندگی میں آلہ درجہ حاصل کرے گا وہ اتا بڑا ہنے گا شیخ ابو سید ابو الخیر فرماتے ہیں تو اس کیلئے علم کی ضرورت ہے رفت علم جو ہے بغیر علم کے آج میں کیا کرے گا تو علم حاصل کرنا ہے جس سے صحیح لوگوں سے علم حاصل کرو علم صحیح لوگوں سے علم ربانی علم صحیح علم صحیح ملے گا ان کے پاس تا آپ کو صحیح ملے گا بات پر اس کیل گی نہیں ملے گا جب مودی کو بلنے والا مدح ایسا ہونے والا اپنے مفاد کے لیے دین کو تو کرے گا آپ سنوکا تعجیب کریں گے میں بیان کیا ہم بہت مرتبہ جب ہم بالاری میں تھے 1970 کی بارت تو ماں کی جہے کلٹو میٹ کی بڑی مزید تھی وہاں گئے رمضان کے پہلا آجرا گئے تھے ابھی نہیں شروع ہنے والا تھا دن سو بیٹے کرے تو ایک حافظ آبا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع بیاتی سمنان تلیلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آدھ کو تھوڑی کا مطلب مت بیچو تو اس لئے میں تھوڑی کا مطلب مت بیچتا کم سے کم ایک ہزار ہونا چاہیے وہ زمانے میں نائنٹین سیونٹی کی بات ہزار روپے فوت تھے نا چار پاس روپے دیتے ہوئی ہوا زمانے ایک ہزار روپے دیئے تو میں پڑھاتا میں اسے نہیں پڑھاتا کیا ہے کیا ان کا علم ہے کیا ہے سب پیٹھ کی گمراہ پیسوں کی گمراہ دین فائدہ مند علم جو ہے جو علم آدمی کے تکبر کو پہلے نکالیں میں کیا ہوں میں کچھ ہوں آدمی حق کیوں نہیں خبول کرتے تکبری سے خبول نہیں کر رہے جی اور کیا ہے بسی بات کیا ہے اللہ ایک بات پڑھنے سمجھ رہا ہے میں بڑا ہوں تو پہلے تکبر نکلنا علم کا سمرہ کیا ہے لکھے دو فائدہ مند کے پہلے علم کا سب سے سمرہ یہ ہے کہ تکبر اضائل کریں اس کے لئے توازو پیدا کریں سب لوگوں نے انہیں اللہ سے جڑنے والا ہے سب لوگوں سے جتہ کٹے گا انہیں اللہ سے جڑے گا سب لوگوں سے مجھول کو رہنا کرنا یہ کرنا ہے سب کیسے اچھا بننا ہے کیا ہے مخالت کے بعد ازولت اور دنیا اس سے رغبت کے وجہ ہے زہد دنیا سے کتا کتا رہا ہوتا ہے وقت اس سے اچھا ہوتا ہے وہ علم جس نے اپنے اٹھانے والے کو علم کو عجز کے بعد تکبر اور گمنامی کے بعد شہرت تو جو علم آدمی کو میں بڑا ہوں میں صاحب علم ہوں میں قاری ہوں میں حافظ ہوں میں عالم ہوں یہ بتانے والا کیا کرنے والا ہے اس علم سے اللہ کے رسول نے پنا چاہیے آدمی کو اپنا بڑا مائی بڑا ہوں اپنے کا علم اظہار کرنا ہوں یہ علم سے اللہ کے لئے پناہ مائی الہی غیر علم سے غیر مفید علم سے مجھے بچا پھر شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ معارفت کی ابتداد ستاروں کی طرح روشنی ہوتی ہے اس کے بعد پریس پڑی سے روشنی آتی ہے اس کے بعد ستاروں کی روشنی تو بھئی جو ہے بھوت کیا کہنا چاہیے یہ بھوت شاندار کتاب ہے لیکن اب تو پڑھنے کا موقع نہیں ہے پڑھنا سمجھانا بھوت تیم جاتا ہے اس کا ایک بار تھوڑا بار سمجھایا تھا بھوت چار پہ سال پہلی کے بعد تو اس کے ساتھ جو ہے راستہ ملتا ہے اللہ کا راستہ اللہ والوں سے ملتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ان کا ہے تو شیخ کا ظاہری اور باتین احترام کرنا جو شیخ کا جتنا احترام کرے گا اس کو سیر راستہ ملے گا شیخ کی ناقدری کرے گا تو کیا بھی نہیں ملے گا کئی کو محروم ہوئے ہیں سوچو جو لوگ محروم ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے صحیح فکر آ رہی ہے صحیح ان کو جو ہے عقیدہ آ گیا صحیح عمل ان کو تحفیق ہو رہی ہے تو یہ شیخ کی جو ہے تو کی احترام کی وجہ سے آ رہا ہو جو لوگ ان کیا ہے بیڑے بیڑے نہیں بیڑے دیا شیخ کی غلط بات کو غلط نکو وہ جاننے والا ہے تم نہیں جانتے مجھے کیا معلوم ہے ظاہری احترام باطنی احترام اللہ کا راستہ اللہ کتاب سے ملتا ہے اور اللہ والنہ سے ملتا کتاب اللہ اور رجال اللہ کتاب اللہ کو لے لیا رجالوں کو چھوڑ دیا پہلے سور پاتمہ آ گیا اجن السرات المستقیم سرات المستقیم پر چلنے والے لوگ رجال اللہ کون ہیں ان کی پہچان تو نہ ہونا چاہیے ان کی پہچان نہیں ہے اس لئے بھٹک رہے ہیں تو بھٹکنے کا ذریعہ سبب کیا ہے کون اللہ اور رجال اللہ